دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ چار تاروالی کولر موٹر کے اندر تھری سپیٹ کولر موٹر کے اندر ہمیں کتنے ایم ایوڈی کا کیبسٹر لگانا چاہیے اور کتنے کیبسٹر لگانے چاہیے تو دوستو یہ ہے میرے پاس چار تاروالی کولر موٹر تھری سپیٹ کولر موٹر اور اس میں ہم نے لگا رکھے ہیں چار کیبسٹر اس میں ہم نے دھائی ایم ایوڈی کے کیبسٹر لگا رکھے ہیں اس میں ہم نے تین ایم ایوڈی کے کیبسٹر لگا رکھے ہیں تو اس میں ہم نے چار کیبسٹر لگا رکھے ہیں اور آج میں آپ کو اس چار کیبسٹر لگانے کے بعد موٹر کو چلا کر دکھانے والا ہوں تو ہم موٹر کو چلا رہے ہیں بود میں کرنا رہا ہے ہم نے موٹر کو چلا دیا ہے یہ دیکھئے دوستو موٹر ہماری چل گئی ہے اور موٹر چل بھی جائے گی ہمیں چار کیبسٹر لگانے کی ضرورت نہیں ہے دوستو آپ اس میں صرف ایک کیبسٹر لگا کر بھی موٹر کو چلا سکتے ہیں دوستو نہ تو ہمیں دو کیبسٹر لگانے کی ضرورت ہے نہ تین کیبسٹر لگانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی چار کیبسٹر لگانے کی ضرورت ہے کہ کہیں کیبسٹر بھی ایک ہو تو آپ نے دو لگا دیئے اگر دو نوگ میں سپیٹ آپ کو کم لگ رہی ہے تو آپ نے تین لگا دیئے پھر تین کی سپیٹ کم ہو گئی تو آپ نے چار لگا دیئے تو دوستو اس میں صرف آپ کو ایک کیپسٹر لگانا ہے اب اس میں کتنے ایمیوڈی کا آپ کو کیپسٹر لگانا ہے تو چلیئے جان لیتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں یہ دیکھیں دوستو ہماری چار کیپسٹر ہونے کے بعد بھی موٹر چل رہی ہے لیکن یہ موٹر آپ کی بہتی جلدی خراب ہو جائے گی اگر آپ نے اس طرح کیپسٹر لگائے تو تو آئیے جانتے ہیں آپ کو کتنے ایمیوڈی کا کیپسٹر لگانا چاہیے دوستو ہم ان کیپسٹر کو نکال لیتے ہیں دوستو آپ کو چار کیپسٹر لگانے کی ضرورت نہیں ہے تھری سپیٹ موٹر کے اندر آپ کو صرف ایک کیپسٹر لگانا ہے اور یہ جو کیپسٹر آپ کو لگانا ہے وہ چار ایمیوڈی کا کیپسٹر لگانا ہے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے چار ایمیوڈی دوستو یہ مارکٹ سے آپ کو چالیس سے پچاس روپے کے بیچ میں مل جاتا ہے یہ جو تمہارے پر چار ایمیوڈی کا کیپسٹر ہے اس کی دونوں تاروں کو ہم جو ہماری ٹری سپیٹ کولر کی ایک سائٹ سے دو تاریں دکھلی ہوئی ہیں ان دونوں تاروں میں ایک تار کو لگائیں گے اور اب ہم یہ دوسری تار کو بھی لگا لیتے ہیں تو دوستو ہم نے تاروں کو اچھی طریقے سے لگا لیا ہے اس کو آپ اچھی طریقے سے ٹیپنگ کر لیں گے جو ہماری پلک کو ہم بولٹ میں لگائیں گے یہ دیکھیں دوستو ہماری موٹر چل گئی ہے اور بہت ہی اچھی سپیٹ دے رہی ہے کیونکہ ہم نے اس میں چار ایمیوڈی کا کیپسٹر لگایا ہے آپ کو پولر کی کیک یا چھری سپیٹ موٹر کے اندر آپ کو چار ایمیوڈی کا کیپسٹر ہی لگانا ہے اور دوستو کیپسٹر لگانا بہت ہی زیادہ آسان ہے آپ کو صرف دونوں تاروں میں دونوں تاروں کو جونڈنا ہے دونوں تاروں میں کیپسٹر کی دونوں تاروں کو جونڈنا ہے اس طریقے سے جیسے کہ آپ کو دکھایا گیا ہے اسی طریقے سے آپ کو کیپزلز کی دونوں تاروں کو فین موٹر کی جو دوسری سائٹ سے دونوں تاریں نکلی ہیں دونوں تاروں کو جوڑنا ہے جوائن کرنا ہے دوستو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگیں موسیقی